اسلام علیکم جی میں ہوں روبا عروج ناظرین لیڈر وہی ہوتا ہے سیاسی لیڈر جس کے جو فالورز ہیں مشکل وقت میں اس کے ساتھ باہر نکلیں اور اگر اس کو ضرورت پڑے تو لیڈر جو ہے وہ اس کے لیے کارکنان اپنی جان تک دینے کو تیار ہوتی ہیں ہم نے دیکھا کہ لاہور میں عمران خان کو جب گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو جو بہت زیادہ کارکنوں کی طرف سے جو مضمت ہے اس کا سامنا کرنا پڑا پولس فورسز کو اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس جو عوامی پاور ہے ڈانلڈ ٹرمپ جو کہ سابق امریکی صدر ہیں انہوں نے بھی اپنے کارکنان کو تیار رہنے کا کہہ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جلد ہی ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ جو ہی کی جائے گی ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو الرٹ رہنے کا کہہ دیا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ جو سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ہیں ان پر کیا کیسز چل رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کیا وہ خان سے امپریس ہیں جو انہوں نے اپنے کارکنان کو کال دے دی ہے اور اس سے پہلے بھی ڈانلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا عمران خان کہا جاتا رہا ہے دو ہزار سولہ دو ہزار اکیس میں ان کے کارکنان کی جانب سے جو پرتشدد مظاہرے کیے گئے تو بہت زیادہ لوگ سیمیلیریٹیز کا بتا رہے تھے کہ امران خان اور ڈولنڈ ٹرمپ میں ایک طرح کی جارہانہ پرتشدد یا پھر ہم کہیں کہ ایک سٹبن قسم کی سیاست نظر آتی ہے فرسٹ ایور یہ کریمینل کیس بنے گا اگر ٹرمپ پہ فرد جرم آئد ہو جاتی ہے تو امریکہ کے ہسٹری میں کسی سابق صدر پہ پہلی مرتبہ کوئی کریمینل سورٹ آف کیس بنے گا اب دیکھ لیتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ پہ کیسز کیا ہیں ڈانلڈ ٹرمپ پہ سب سے پہلے تو یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے رشیہ کے ساتھ مل کے امریکہ کے جو انٹرس تھے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی پھر ان پر یہ الزام بھی ہے کہ دو ہزار بیس کے الیکشن میں انہوں نے نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ یہ الزام بھی موجود ہے کہ ان کے اپنا عہدہ چھوڑنے کے بعد جو آفیشل ڈاکومنٹس تھے جو سرکاری جو ریکارڈز تھے ان کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا تو ایسے بہت سے الزامات ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایک تو ریپ کیس کا الزام بھی ہے جو کہ ثابت نہیں ہو سکا تھا اور ساتھ ساتھ ان پر یہ الزام بھی ہے کہ ان کے ایک اڈلٹ فلم سٹار ہیں سٹرومی دینیلز ان کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے بھی الزامات سامنے آئے اور یہ الزام بھی آیا کہ الیکشن سے پہلے ان خاتون جو اڈلٹ فلم سٹار ہیں ان کو کچھ پیسے دیئے گئے ڈانلڈ ٹرمپ کے وکیل کی جانب سے کہ وہ اپنا مو بند رکھیں دوہزار سولہ کے الیکشن سے پہلے ان کے وکیل نے اس خاتون جو کہ سٹرومی دینیل ہیں ایڈلٹ فلم سٹار ہیں امریکہ کی ان کو پیسے دینے کا الزام سچ بھی ثابت ہوا اور ان کے وکیل نے اس چیز کو ایک سیپٹ بھی کیا تھا لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ ان کے اوفیشل معاملات تھے اچھا اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور کیوں وہ اپنے کارکنان کو تیار رہنے کا کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ جلد ہی جو ہے وہ ان تمام کیسیز کی تحقیقات جو ہو رہی ہیں جوری کے پاس اور ایسا ممکن ہے کہ جو گرینڈ جوری ہے اگر وہ فیصلہ دیتی ہے کہ فرد جرم آئیت کر دیا جائے تو پھر ٹرمپ کو ان سارے کیسیز کو فیس کرنا پڑے گا اور ان کو عدالت کے سامنے پیش بھی ہونا پڑ سکتا ہے عدالت میں امریکہ میں پیشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اریسٹ ہوگا اور یہ فرسٹ پیشی جو ہوتی ہے یہ بسیکلی اریسٹ کہا سمجھے جاتی ہے گرفتاری سمجھے جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی جو ہے وہ حریصت میں رہنا پڑتا ہے بلکہ پیشی کے بعد آپ پری رہتے ہیں دوسری پیشی تک لیکن امریکہ کے قانون کے مطابق یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی صدر جو ہے وہ ان پر فردے جرم آئیت ہو جاتی ہے سابق صدر تو پھر آگے ان کا الیکشن لڑنا خاصہ مشکل ہوگا ڈونالڈ ٹرمپ اس وقت دوہزار چوبیس کے جو صدارتی انتخابات ہیں ان کے لئے کیمپین کرنے کے تل یہ پوری طرح سے تیار ہیں بلکہ ان نے اپنی کیمپین کا آغاز کر بھی دیا ہے اور ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ اس میں بھی ان کے مخالفین موجود ہیں اور ان سب الزامات کے بعد جب ان کے لائر کے جانب سے یہ پیغامات آ رہے ہیں کہ جو ایک جو استغاثہ ہے یا پھر عدالت ہے وہ ان تک تو کوئی میسیجز نہیں پہنچا رہی ان کی قانونی ٹیم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا لیکن میڈیا کو تمام تر انفرمیشن لیگ کی جا رہی ہے اچھا جی الزام جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے وکیل پر یہ الزام ہے کہ سٹرومی جو ڈینیل نامی اڈر فلم سٹار ہیں ان کو پیسے دیئے گئے دوہزار سولہ کے انتخابات سے پہلے پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جو رشیہ لنکس کے حوالے سے رشیہ روس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو الزامات ہیں اس کا بھی تحقیقات چل رہی ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کے خلاف اور ساتھ ساتھ ان کے اس مد میں ایف آئیے کی جانب سے امریکن ایف آئیے کی جانب سے ان کے گھر پہ چھاپے بیمارے چاہ چکے ہیں اور اسی ساری سیچویشن میں ہم نے دیکھا کہ چھے جنوری دوہزار اکیس کو بہت بڑے لیول پر احتجاج کیا گیا امریکن کیپیٹل ہل پہ جو بسیکلی حملہ جس کو کہا جاتا ہے اور یہ سب لوگ جو ہے وہ ڈونالڈ ٹرمپ کے حامی فالورز تھے انہوں نے بہت ہائی لیول پہ جا کے یہ احتجاج کیا اور مزید کی چیز یہ ہے کہ اس سارے احتجاج کو ریکارڈ کرانے کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ بھی موجود نہیں ہے وہ ٹروت سوشل نامی ایک سوشل ویب سائٹ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنے جو خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہے کہ مین جو ہیٹن ڈسٹرکٹ ٹارنی کے آفیس سے ان کو معلومات ملی ہیں کہ ان کے خلاف کیسز بنایا جا رہے ہیں اور یہ کیسز جو ہے وہ سخت نویت کی ہو سکتے ہیں ٹرمپ کے جو لائر ہیں سوسن نیکلس بیسکلی انہوں نے بھی میڈیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان تک کوئی قانونی طریقے سے احکامات نہیں پہنچائے گے کوئی مشاورت نہیں کی گئی کوئی انفرمیشن نہیں دی گئی لیکن میڈیا سے ان کو انفرمیشن مل رہی ہے یہ ساری سیچوئیشن ٹرمپ فیس کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں امران خان سے انسپائر بھی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے تمام فالورز کو کال دے دیا کہ وہ تیار رہے ہیں ملتکیر ہرطار کے لیے اور سپیشلی جب کیمپین شل رہی ہے اگلے الیکشنز کی صدارتی تو ڈانلڈ ٹرمپ پر مشکل گھڑی ہے ان کی جماعت انہیں سپورٹ کرتی ہے یا نہیں لیکن امران خان کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے وہ ایک عوامی احتجاج ضرور کرنے والے ہیں